اچھا جی یہ شہید کے جنازے پہ ذرا موسم تو دیکھیں ماشاءاللہ عباس شہید کے جنازے پہ موجود ہے ہم اس وقت اور موسم دیکھیں میسنگ پرسنز نے نا عباس کی بچی کو یتیم کر دیا یہ دیکھ اسی قبرستان میں شہید عباس کی قبر سے کچھ فاصلے پر یہ دیکھ رہے ہو پاکستان کا جھنڈا تیرے میسنگ پرسنز کے ہاتھوں شہید ہونے والا ایک اور جوان اسی قبرستان میں سینگڑوں دفن ہیں ایسے جو تیرے میسنگ پرسنز کی گولیوں کا نشانہ بنے اس دنیا کا سب سے بڑا خم ہوتا ہے پوڑے باپ کے گندوں پہ جوان پیٹے کی لاش آج عباس کی بیٹی نے اپنے باپ کو زندگی میں پہلی بار دیکھا تو کفن میں لپٹے ہوئے دیکھا ہم ان شہیدوں کے جنازے اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہیں اور یہ حامد میر یہ منصور پشتین اور ممبتی مافیا ہمیں حق دلوانے کی بات کرتے ہو نا تم دلواؤ آ کر حق ان کو غیروں کے پھینکے ہوئے سکوں کو زبان سے چاک کر اٹھانے والو بس بہت ہو گیا دیجئے یہ سوی آر وزیراعظم صاحب سے گزارش ہے کہ ان کی زبانیں بند کی جائیں ایسے پرچم میں لپٹے شہیدوں کے خلاف بکواسیات جو کرتے ہیں انہیں چپ کروایا جائے ورنہ ہم جیسا کوئی دہشت کرد بنے گا ان کی زبانیں چپ کروانے کے لیے عباس شہید کے جنازے سے باہر آ رہے ہیں ابھی اور جب تک ان کی میت کو قبر میں اتار کے دفنا نہیں دیا گیا تھا صرف دھنے بادل اور تھنڈی ہوایں تھی لیکن جیسے ہی انہیں دفنایا گیا اس کے بعد یوں لگتا ہے جیسے آسمان بھی شدت سے رو رہا ہے اور موسلہ دار بارش ہو رہی ہے پورے علاقے میں ایک تھنڈ کاسا سماں بنا ہوا ہے دوستو جو نام مسنگ پرسنز کی لسٹ میں ڈالے گئے تھے فوج سے روزانہ سڑکوں پہ پیڈ آنٹیوں کو بٹھا کے پلے کارڈ ہاتھوں میں دے کر سوال پوچھے جاتے تھے آج پتا چل رہا ہے کہ وہی مسنگ پرسنز ہمارے جوانوں کو گولیوں سے بھون رہے ہیں آج اگر کوئی بیٹی یتیم ہوئی ہے تو وہ عباس کی بیٹی ہوئی ہے ایک جوان بیوی نے اپنے شوہر کو کھویا ہے بوڑے ماں باپ نے اپنا لال جیسا بیٹا شہید کروایا ہے کس لیے میرے اور آپ جیسے سویلینز کو بچاتے ہوئے ان نامعلوم افراد کی گولیوں کا نشانہ بنے ہیں ہمارے یہ عباس شہید صاحب اور یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور یہ جو پیڈ آنٹیاں اور یہ منظور پشتین کا ٹولا ہمیں حقوق دلوانے کی بات کرتے ہیں جس نقیب شہید کی لاش پر سیاست کر کے تم آئے ہونا اسی کے قاتلیں کو بھائیوں سے تو یہ دعوڑ ماور سمنیوں میں مسکرہ کے ملتے ہیں بس کرو یہ تماشا ہمیں چورن کھلانا بند کرو اپنی کشتی کو تیرا تیر رہے ہو تم غیر ملکی ایجنسیوں سے فنڈ لے کر اپنا کام چلائی جا رہے ہو عوام کوئی ٹرک کی بطی کے پیچھے تم نے لگایا ہوا ہے بس ہو گئی برداشت اب ہم سے اور شہید نہیں اٹھائے جاتے اور پھر جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ وہی مسنگ پرسنز ہیں جن کا رونا یہ رو رہے تھے جن کے نام پر یہ ہمدردیاں بٹور رہے تھے وہی مسنگ پرسنز ہمارے فوجیوں کو آکے مار رہے ہیں حد ہوتی ہے یار برداشت کی خدا کی قسم کوئی بھی انسان اس جنازے میں ہوتا نا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاتے چاہے ان کا رشتہ دار تھا یا نہیں تھا ہر انسان عشق بارت ہے اس جنازے میں موجود ہے کہ خوبصورت نوجوان ایک ماں کا بیٹا کس طرح دشمنوں کی گولیوں کا نشانہ بنا ہے شکریہ بہتا ہے شیئر اس ویڈیو کو اباس شہید